نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے جو موتہ امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگردیں مشہور قاسم وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونت القبرہ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے جو عمل جو فتوہ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس سے سے دلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی تو آئیمہ اکرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں بعض دفعہ سریح روایت نہیں ملتی لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا یہ جو کہتے ہیں کہ حدیث میں صراحتا دکھاؤ یہ مطالبہ ہی غلط ہے ہر چیز صراحتا حدیث میں نہیں ہوتی دلیل کبھی صراحتا ہوتی ہے کبھی دلالتا ہوتی ہے دلالتا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل لقینا کیا ہوگا تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے اور آج بھی بہت سے دنیا پڑتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز عرب مالک میں ہم نے دیکھا ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے تو اس لئے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہے ہیں اسی فقہ کو فالو کریں لیکن اگر آپ فقہ ہنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہے ہیں ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں تو یہ جو آج کل فنڈر گری شروع ہو گئی ہے ہر آدمی مشتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا تو یہ اب نہیں ایک بیدت ہے اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں رفو لدین کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں ہر ایک کا اپنا مشتہد کا اپنا انداز ہے تو سب کو ٹھیک سمجھیں فالو ایک کو کریں کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے